محمد کامران آئندہ سال فروری تک گری لسٹ میں ہی رہے گا پاکستان کی نئی حکومت نے بہتر اقدامات کی ہے اور پاکستان کو ابھی کچھ اہداف پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ف اے ٹی ایف کے صدر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو فروری دو ہزار بیس تک وقت دیا گیا ہے پاکستان کو ایکشن پلان پر عمل درامت مکمل کرنا ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کے خلاف اقدامات کرنے ہیں اور حکومت پاکستان کے بہتر اقدامات کے باعث انہیں مزید وقت دیا گیا ہے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کو امید تھی کہ وہ گری لسٹ سے نکل جائے گا یا بلیک لسٹ میں نہ جانے پر ہی پاکستان کی توجہ مرکوز تھی کتنا اہم ہے کہ پاکستان کے لیے گری لسٹ سے نکلا جائے اور گری لسٹ میں رہنے سے پاکستان کی ایکانومی پر کس طرح کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کیا چار مہینے کا وقت کافی ہے مزید اقدامات کے لیے جو کہ FATF کی جانب سے کرنے کو کہا گیا ہے اور سب سے اہم سوال کہ کن وجوہات کی وجہ سے ہم آج گری لسٹ میں موجود ہیں اور ہم پر بلیک لسٹ کے بادل بھی منڈلا رہے ہیں ان کی نشاندہی کرنا کتنا ضرور ہے اور اس سیس کا اعتصاب ہونا کتنا ضروری ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر ہم آج اس سیچویشن سے گزر رہے ہیں اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوں گے مہرے معاشریات ہیں فاروق سلیم صاحب آبد سلیری صاحب بھی مہرے معاشریات ہیں وہ بھی آج میں ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے اور ساتھ ساتھ انیلسٹ زائغم خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ اسی حوالے سے ہی ہم سے بات کریں گے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے آپ ہمارے ساتھ ہوئیے گا پروگرام حوام میں ایک بار پھر خوش آمدد میرے ساتھ فاروق سلیم صاحب آبد سلیری صاحب اور زائغم خان صاحب موجود ہیں آبد سلیری صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا آج پاکستان کے لیے بڑا دن تھا آپ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارا نام گریلسٹ سے نکل جائے یہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہی یا ہمارا فوکس اس چیز پہ تھا کہ ہم کہیں بلیکلسٹ بنا چلیں جائیں جس کے لیے بھارت کی جانب سے بھرپور کوششیں بھی کی گئیں نہیں ٹیکنیکلی میں پرڈکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ہمارا نام گریلسٹ سے نکلے گا چونکہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے پچھلے دو روز میں اس کا جو ایویویشن پیریڈ تھا اس میں جو ہم نے کام کیے تھے وہ شاید ابھی گریلسٹ سے نکلنے والے نہیں تھے ہمارے جو ایشیا پیسیفک گروپ کی جو ریپورٹ تھی وہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ تک جو پاکستانی حکومت نے اقدامات اٹھائے تھے ان کے تحت جنریٹ کی گئی تھی اور یہ جو ابھی ریویو ہو رہا تھا یہ اپریل 2019 کی رپورٹ تک محدود تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بہت میجر ڈسین حکومت پاکستان نے لیے منی لانڈنگ کو روکنے کے حوالے سے ٹیررزم فنانسنگ کو روکنے کے حوالے سے اس بجٹ میں بھی رواز مالی سال کا جو بجٹ ہے جولائی میں جو پیش کیا گیا اس میں بھی ہم نے میجر ڈسین جو تھے وہ لیے تھے کچھ اقدامات جو تھے جو کہ اپریل سے لے کے جولائی کے عرصے میں لیے گئے ہوں گے آئی ایم ایف کے ساتھ جو لون ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اس میں بھی کچھ چیزیں جو تھی وہ شامل ہیں جو کہ اقدامات ہم اب کر رہے ہیں تو وہ جو ایکشن پوائنٹس ہمیں دیے گئے تھے شکینی طور پر پاکستانی حکومت جب سے وہ ایکشن پوائنٹس ملے تھے ان پر کام کر رہی تھی لیکن یہ ایک ٹیکنیکل ہچ آ جاتی ہے اس میں نامات وہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو ریپورٹ ریو ہو رہی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پھر سائیڈ لائن میٹنگز میں جو حکومتی وفت ہے اس کو بہت سے ممالک کو بائی لیٹرلی بھی بتانا پڑا کہ پاکستان میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں ٹھیک ابھی صاحب آپ کا جواب آ گیا زیغم صاحب آپ سے بھی اسی سوال پر کومنٹس جا ہوں گا پاکستان کی آپ کی نظر میں ایکسپیکٹیشنز کیا تھی کیا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے آج کے ہم بلیک لسٹ سے نکل جائیں گے جب سے ہم گری لسٹ پر ہیں اس کے ہماری معیشت پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے بہت سے انویسٹرز پاکستان میں آنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ گری لسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر آپ کے سر پر اوپر بلیک لسٹ کی جو تلوار ہے وہ لٹکی ہوئی ہے اور جس ملک پر اس طرح کی تلوار لٹکی ہوئی ہے تو وہاں انویسٹرز کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری ٹرانزیکشنز ہیں اس میں بھی بہت مشکل پیش آتی ہے اور تو آئیڈیالی تو یہی تھا ہماری خواہش یہی تھی کہ ہم اس سے نکلیں گے گری لسٹ سے نکلیں گے اور اس سے جان چھوٹے گی لیکن جو حقیقت تھی وہ بڑا واضح طور پر اور یہ نظر آ رہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا بلکہ اس بات کا بھی ایک کافی امکان اور خطرہ موجود تھا کہ کہیں ہم بلیک لسٹ میں نہ چلے جائیں اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ ٹیکنیکل بلکہ اس کی وجہ جو ہے وہ سیاسی بھی تھی ٹیکنیکل طور پر تو ہماری غلطیاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جو ہمارے انسٹوٹیشنز اس میں انوالو ہیں بینکنگ کے اور دوسرے انہوں نے اپنا بہت اچھا ہومورک نہیں کیا ان کی کوارڈینیشن بہت کمزور تھی اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ دوہزار آٹھ میں ہمیں ڈالا گیا تھا گریلسٹ میں تو دوہزار پندرہ میں ہم اس سے نکل آئے تھے جب ہم نے کچھ اچھی کوششیں کی تھی اور ہم نے جب وہ ایک چارٹر بنایا تھا لیکن پھر دوہزار اٹھارہ میں ہم دوبارہ اس میں جاگھسے تو یہ کیسی ایک مسئیبت ہے اور کس طرح کی ایک کمزوری ہے تو ایسا تو نہیں لگ رہا تھا کسی بھی صورت میں کہ ہم اتنی جلدی میں گریلسٹ سے نکلیں گے لیکن جو بلیک لسٹ کا خطرہ تھا اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ بھارت بہت شدید دباؤ ڈال رہا تھا پاکستان کے جو تعلقات امریکہ کے ساتھ ہیں وہ بھی بڑے ٹرکی ہو گئے تھے اور امریکہ دمکیاں بھی دے رہا تھا اور امریکہ ایف ای ٹی ایف کو یوز کر رہا تھا پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لئے لیکن ہماری ایک تو خوش قسمتی یہ ہوئی کہ پچھلے کچھ عرصے میں پچھلے ایک سال میں بہت ساری ہماری جو ہے وہ جو امریکہ کے ساتھ مشکلات اور مسئلے تھے وہ کافی سمود آؤٹ ہو گئے افغانستان پر پاکستان اور امریکہ ایک پیج پر آ گئے پاکستان نے طالبان اور امریکہ کے ساتھ جو گفتگو تھی اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ایک تو یہ ہو گیا اور پھر پاکستانی انسٹوٹیشن نے بھی کچھ اپنی سی کوشش کی تو اس کی وجہ سے اس وقت تو ہمارا بلیک لسٹ میں نہ جانا ہی ایک ریلیف ہے ایک جو ہے اتمنان کی بات خوشی کی بات نہیں ہے اگر کوئی اس پر جشن منا رہا ہے تو میرے خیال ہے جشن منانے کی بات تو ہرگز نہیں ہے آرائیٹ اچھا فرق سلیم صاحب آپ کی جانے مانا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پاکستان کیلئے آج خوشی کی خبر ہے کہ ہم بلیک لسٹ میں نہیں گئی ہیں یا پھر یہ بری خبر ہے کہ پاکستان گری لسٹ میں موجود ہے دیکھئے ایک اچھی خبر ہے ایک بری خبر ہے اچھی خبر یہ ہے کہ انڈیا ایری چوٹی کا زور لگا رہا تھا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے اس میں انڈیا کو شکر سوئے بری خبر یہ ہے کہ ہم بچ گئے ہیں بلیک لسٹ سے لیکن بال بال بچے ہیں ایک میس کا سوال ہے جو ایف ایٹی ایف والے ہیں وہ میس سے استعمال کرتے ہیں اگر سو میں سے پچاس نمبر یا اس سے کم آئیں تو اس ملک کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً سسٹی ون پوائنٹس آئے ہیں اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہم بال بال بچے ہیں ستائیس نکاتی ایک ایکشن پلین پاکستان کو دیا گیا تھا دولار اٹھارہ میں جنوری میں اس کو ریویو کیا گیا تو ہم فیل تھے میہ میں ریویو کیا گیا دوبارہ سے فیل ہوئے سبتمبر میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ستائیس نکات میں سے صرف پانچ نکتوں کے اوپر کسی قسم کا کام ہو رہا ہے تو اس نے پرفارمنس ریلی انسیسسیکس دی ہے حکومت پاکستان کی اور نیکسٹ ڈیڈ لائن جو دی گئی ہے وہ فروری دو ہزار بیس کی ہے جس کے دوران ہم نے جتنے باقی ایکشن پلین کے پوائنٹ رہ گئے ہیں اس کو مکمل کرنا ہو اچھا عابد صاحب جس طرح کہ ابھی کہا ہے فروری دو ہزار بیس تک کا وقت ہے چار مہینے تقریبا یہ بنتے ہیں تو کیا چار مہینے کا وقت کافی ہے پاکستان کے لیے ان اقدامات کے لیے جو ایف ای ٹی ایف چاہتا ہے اس وقت اگر ہم ستائیس ایکشن پوائنٹ کو دیکھیں تو پانچ ایکشن پوائنٹ ایسے ہیں جس پہ کہ پاکستان فلی کمپلائیڈ ہے باقی بہت سے ایکشن پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ کہ پارشلی کمپلائنٹس ہے کسی پہ سیونٹی پرسنٹ ہوگی کسی پہ ففٹی پرسنٹ ہوگی کسی پہ ایٹی پرسنٹ ہوگی صرف تین چار پوائنٹ ایسے تھے جو کہ ایشیا پیسیفک گروپ نے کیے تھے چار پوائنٹ تھے جس پہ کہ پاکستان نے ان کے مطابق اکتوبہ دوہزار اٹھارہ میں ابھی تک کام جو ہے وہ شروع نہیں کیا تھا اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ایک میجر ایمپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے ایم شور کہ ان میں سے بھی بہت سی چیزیں اب ایسی ہوں گی جس پہ کہ کام شروع ہو چکا ہوگا ون شوڈ بی آپٹیمیسٹر کے فیبری میں جو پاکستان کی ایمپلیمنٹیشن کے جو حالات ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے اور اس کے حساب سے جو ریویو ہو رہا ہوگا وہ شاید بہت بہتر ہو لیکن اگر اس میں بھی کچھ دیفیشنسیز ہوں تو جو ممکنات بنتے ہیں وہ یہ ہیں کہ بلیک لسپ ان اکانومیز کو کیا جاتا ہے جن کے ہاں پہ دیفیشنسیز موجود ہوں لیکن وہ سٹربلنس کا مظاہرہ کریں وہ اے پی جی جو بھی ان کا ایک ریجنل ساب باڈی ہے اس کے ساتھ وہ کوپرٹ نہ کر رہے ہوں یا وہ فیٹف کے ساتھ کوپرٹ نہ کر رہے ہوں تو ابھی تک صرف دو ممالک ہیں جو بلیک لسپے ہیں ایک ایران ہے اور ایک نارتھ کوریا ہے اور ان کو اس سے رکھا گیا ہے کہ ان کے قوانین میں سکم بھی موجود ہے اور وہ ان قوانین کو بدلنے کے لیے کسی قسم کی لچک دکھانے کے لیے بھی تیار نہیں گریلسٹ پہ وہ ممالک آتے ہیں جن کے قوانین میں سکم موجود ہو لیکن وہ فیٹف کی ساتھ مل کے اس کی اس لیے میوچل ریویو کہا جاتا ہے جو ریویو کر رہے ہوتے ہیں اور جو ریویو کروانے والا ہوتا ہے وہ ایک لچک کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میرے قوانین میں سکم ہے اور میں ان کو امپروف کر رہا ہوں تو پاکستان اس کیٹیگری میں آتا ہے اور اگر میں اس کو جیو پلٹیکلی دیکھوں اس کی جو پلٹیکل ریزن ہے کہ میرا نہیں خیال کہ فیبری میں بھی اگر ہم خدا انخواستہ فولی کمپلائنس نہیں ہوتے ہیں سنٹ پرسنٹ تو بہت بڑا مسئلہ اس سے نہیں بنے گا کہ تیس جون تک جو فیٹیف کی سربراہی ہے وہ چائنہ کے پاس ہے اور یقین ان چائنہ کے ساتھ ہمارے اتنے ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہیں وہ ضرور موجود ہیں کہ چائنہ ہمیں بلیک لسٹ پر نہیں جانے دے گا ہمیں منیموم تین ممالک کی حمایت چاہیے ہوگی بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے اور وہ تین ممالک جو ہیں پہلے ٹرکی ملاشیا چائنہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود تھے لیٹس سی فیبری میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ ممالک کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہو ابھی کچھ پوزیٹیف نیوز آ رہی ہیں آپ کو دیکھا ہوگا کارکے کے محاصل پہ پاکستان کا کچھ سیٹلمنٹ بنتا نظر آ رہا ہے ریکوڈک کے معاملے پہ پاکستان کا سیٹلمنٹ آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے شنید دی جاری ہے کہ اس پہ ہو جائے گا ایران پاکستان گیس پائپلائن کے معاملے پہ ایران نے جو پنلٹیز ڈال لی تھی پائچ سال کے لیے مؤخر ہونے کی نوید سنائی دی جاری ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اکنومک ڈپلومیسی میں پاکستان کی آپ فتح کہہ سکتے ہیں تو آج کل کی جو ڈپلومیسی ہے وہ ڈائریکٹری اکانومی سے جڑی ہوئی ہے اور اکنومک ڈپلومیسی میں پاکستان کے لیے اس طرح کی اچھی خبریں آنا جو ہیں وہ مجھے ایک پوزیٹیو شگن لگتا ہے اور میرا خیال ہے کہ فیبری تک ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوں گے اگر آج ہم پانچ ایکشن پوائنٹ جو ہے ان پر فلی کمپلائنٹ ہیں تو فیبری میں اس سے کہیں زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا سر آپ سے اب یہ بھی جاننا چاہوں گا بلکہ میں چاہوں گا کہ میں رخ کروں جائغم خان کی جانے جائغم بھائی ابھی جو بات کی عبیس الہری صاحب نے ہمارے ساتھ جو کمس کب تینوں مالک موجود ہیں جو کہ ہمیں بلیکلس سے بچا سکتے ہیں ٹرکیہ ملائشیا اور چائنہ ہیں یہ تو ایک جانے بات بلکل موجود ہے لیکن دوسری جانے میں اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت جو ہے وہ بدقسمتی سے فیٹف کا جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے اس کا شریک چیئر پرسن کا حدہ بھی اس کے پاس ہے تو وہ بھی کچھ رخنا ڈال سکتا ہے وہ بھی کچھ ہمارے لیے اس حوالے سے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے دیکھیں بھارت کی ضرور یہ کوشش تھی لیکن اگر آپ فیٹف میں دیکھیں تو اگر پاکستان کے پاس 49 میں سے 39 میں سے صرف تین ملک ساتھ ہوں تو ہم بلیکلس میں نہیں جا سکتے اور پاکستان جیسے ملک کی جس کی اتنی اہمیت ہے اس کے پاس تین ووٹ بھی نہ ہوں یہ تو سمجھ سے باہر ہے لیکن بھارت اپنی پوری سی کوشش کر رہا تھا وہ پورا دباؤ ڈال رہا تھا اور پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس کو وہ یوز کر رہا تھا کسی وقت بھی جانے کی تو بات نہیں ہے ظاہر ہے ایف ای ٹی ایف کا ایک اپنا طریقہ کار ہے اور اس طریقہ کار کے تہت ہی کوئی ملک گریلس میں جاتا ہے گریلس نے نکلتا ہے بلیکلس میں جاتا ہے ابھی یہ جو میٹنگ ہوئی یہ ایک ایسا موقع تھا جس وقت پاکستان کے لیے خطرہ تھا پاکستان اس میں نہیں گیا اور پاکستان کو انہوں نے چار مہینے مزید دے دیے ہیں کہ آپ مزید کوشش کریں جو جو آپ کی کمزوریہ ہے اس کو دور کریں لیکن چار مہینے کو پاکستان ایک موقع کے طور پر بھی یوز کر سکتا ہے کہ ہمارے سسٹم میں ہمارے خاص طور پر فائنانشل سسٹم میں اور ہمارے انسٹیٹیشنز کے اندر جو کارڈینیشن میں جو خامیہ ہیں ہم اس کو مکمل طور پر دور کریں اور اگر اس کو دور کریں گے تو ہماری معیشت کو بھی فائدہ ہوگا لیکن سوال سب سے بڑا یہی پیدا ہوتا ہے کہ چار مہینے کافی ہیں کیا فاروق سلیم صاحب چار مہینے کافی ہیں ان اقدامات کے لیے جو فیٹ اف چاہتے ہیں ہم سے سیکھیں گریلس میں ہم سال پڑھتے ہیں کوئی اتنا خاص پر سے نہیں پڑھا ہے یہ بات ضرور ہے کہ سکروٹنی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے پاکستان سے جو تیارت کرتے ہیں پاکستان سے جو بینک تیارت کرتے ہیں بھیجتے ہیں یا پاکستان سے وصول کرتے ہیں وہ زیادہ دیر لگ جاتی ہے اس کو زیادہ سکروٹنی میں ڈال دیا جاتا ہے اصل خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو پھر اس کے ہماری معیشت کے اوپر جو اثرات ہیں اس کا جو اثر ہے وہ بہت ہی سنگیم ہو سکتے ہیں ہم کوئی اکسی ارب ڈالر کی تیارت کرتے ہیں باقی دنیا کے ساتھ جس میں بیس پچیس ارب کی ہماری ایکسپورٹ ہے ساکھ پیسٹ ارب کی ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کو اس تیارت کے اوپر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے بہت بڑا سوالیاں نشان کھڑا ہو سکتا ہے پاکستان کے بینکوں کی جو لیٹر آس کریڈ جاتا ہے جس کے زور پہ ہم امپورٹ کرتے ہیں اس پہ بہت برا اثر آ سکتا ہے پھر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے فورن بینکس وہاں الڈی پاکستان سے جا چکے ہیں سین فورن بینکس پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں ان میں سٹینڈر چارٹڈ بینک ہے جسی تو تقریباً ایک سولہ برانچز ہیں سیٹی بینک ہے دوچے بینک ہے ان کے سامنے بہت بڑا سوالیاں نشان کھڑا ہو جائے گا یہ سوچ میں پڑ جائیں گے اگر ہم بلیک لس میں چلے جاتے ہیں پھر پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ آئین ایف کا جو ہمارا اگریبنٹ ہے اس میں بھی ایک ایف ایٹی ایف کے حوالے سے شرط رکھی گئی ہے تو اس کے کردہ جات جو ہیں اس کی جو ڈسپرسمنٹ ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتی ہیں رکھ سکتی ہیں ہم سال کی یورو بانڈ کو ہی دیڑ دو تین بلین ڈالر تک چلے جاتے ہیں ریز کرنے کے لیے اس میں بہت بڑی پرابلمز آ سکتی ہیں سکرک بانڈ ریز کرتے ہیں فورن ڈریکٹ انبیسمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو خاص فوکس کرنا ہوگا اگلے کچھ مہینوں کے اندر کہ ہم زیادہ سے زیادہ پوائنٹس لے سکیں ایک سیاسی عمل ضرور ہے اس کے اندر اور سیاست سیاسی اعتبار سے کوئی تین ممالک جس میں امریکہ انڈیا اور برطانی شامل ہیں وہ ہمارے خلاف سر آپ کا پوائنٹ آگیا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے یہاں پر ایک بریک رہیں گے اور بریک سے جاں واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے ہی آگے بڑھائیں گے آپ ہمارے سیئے گا پروگرام ہوا میں ایک بار پھر خوش آمدید آج پیریس میں پریس کانفرنس کی گئی فیٹف کے صدر کی جانب سے اور بھارتی امیدوں اور کوششوں کے بر خلاف پاکستان کو بلیک لسٹ نہیں کیا گیا پاکستان اگلے چاند مہینوں تک یعنی کہ فروری دو ہزار بیس تک گری لسٹ میں ہی موجود رہے گا میرے ساتھ ورخ سلیم صاحب عابد سولیری صاحب اور زیغم خان صاحب موجود ہیں عابد صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا پاکستان کی اکانومی پر آپ کس طرح کی اثرات مرتب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں پاکستان اگر گری لسٹ میں ہی رہتا ہے اور کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے کہ وہ اس گری لسٹ سے باہر نکلے یہ تو بلکل نہیں کہا جا سکتا کہ گری لسٹ میں ہونے سے بلکل ہی اکانومی پر کوئی اثرات نہیں پڑتے اثرات تو بہرحال پڑھ رہے ہیں سب سے بڑا اثر جو ہے وہ تو ہمارے ایمج پر اور ہمارے پرسپشن پر پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو ہر دو چار مہینے کے بعد جا کے یہ پروف کرنا پڑھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا سٹیٹ ہیں یہاں سے کہ ہم منی لانڈرنگ نہیں ہونے دیں گے ہم ایک ایسی سٹیٹ ہیں یہاں سے ہم ٹیرزم کی فنانسنگ اس کو نہیں ہونے دیں گے اور ہمیں ایک اقوام عالم یعنی آپ کا جو پیئر گروپ ہے یہ کہہ کے واپس بھیج دیتا ہے کہ دو مور ابھی آپ کی جو چیزیں ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو یہ کلین چھٹ دی جا سکے کہ یہاں سے منی لانڈرنگ کا خاتمہ ہو گیا مکمل طور پر یا جہاں سے مکمل طور پر ٹیرزم فنانسنگ کا خاتمہ ہو گیا تو پرسیپشن جو ہے ایک تو وہ خراب ہو رہا ہے انہینی کیس اس کے علاوہ دیفنیٹری یہ چیز جو ہے یہ آپ کے کچھ انویسٹرز کو بھی نیگیٹیبلی افیکٹ کرتی ہے لیکن اگر میں اس کا فلپ سائٹ دیکھوں تو جتنی ہم نے ایک آنوی ڈاکومنٹ کر لی ہے پچھلے ایک سال میں اس گریلسٹ سے باہر نکلنے کے چکر میں شاید ہم پچھلے دس سالوں میں وہ ساری ایفٹ جو ہوتی وہ ہماری ناکام جا رہی تھی تو مجھے یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائیس اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ کی ڈاکومنٹڈ اکانومی جو ہے وہ آپ کی ٹیکس بیس کو بڑھائے گی حال دو اس پر ہمارے انڈسٹریل لسٹ اور ہمارے بہت سے سٹیکھولڈرز جو ہیں بزنس مین اور وہ اس چیز کی شکایت کر رہے ہیں کہ پاکستان ناکومنٹیشن کی طرف جا رہا ہے ہم اپنی ان فارمل اکانومی جو ہے اس کو فارمل اکانومی میں لے کے آ رہے ہیں کیش اکانومی کو ڈسکریج کر کے اس کو فارمل لے کے آ رہے ہیں لیکن یہ چیزیں ایک طرف تو تو یہ بلیسنگ ان ڈسکائیس بھی ہے اچھا زیغم خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہے جو ٹاسک ف ای ٹی ایف کی جانب سے پاکستان کو دیا گیا ہے جو اسے فارشات کی گئی ہیں کہ وہ کام کرنا ہے پاکستان نے موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب دھرنے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں معیشت کی بات کی جائے تو معاشی طور پر بھی ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں تو یہ ٹاسک ہمارے لیے کتنا مشکل بھی ہو سکتا ہے دیکھیں ایسے ہی موقع ہوتے ہیں جب ملکوں کو دانشمندی کی ضرورت ہوتی ہے اور ملکی حکومتوں کو دانشمندی کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایک ایسا موقع ہے جب پاکستان کو اندرونی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں سب ایک پیج پر ہو خاص طور پر حکومت اور اپوزیشن اور ہمیں یہ حکومت کی بہت بڑی کمزوری نظر آ رہی ہے کہ وہ لڑائی جھگڑوں کی بہت شوقین ہے جدھر بھی اس کو محاذ کھلتا نظر آتا ہے وہ وہاں لڑائی پر تیار ہو جاتی ہے اتنے اس نے محاذ غیر ضروری طور پر کھول لیے ہیں اب یہ جو آپ نے اشارہ کیا اسی طرف دیکھئے کہ جب آپ کو مذہبی طاقتوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے ان کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سے رفامز ایسے ہیں جن کا تعلق مذہبی جماعتوں سے مدرسوں سے اور خاص طور پر ان تنظیموں سے ہے جن پر ساری دنیا کی نظر ہے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اگر اتنا آسان ہوتا تو بہت پہلے ہو گیا ہوتا اور اس وقت آپ دیکھئے کہ اس حکومت نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذہبی جماعتوں کے ساتھ جھگڑے کو مزید بڑھایا ہے کوئی ان کے ساتھ جب انہوں نے یہ کام سارا شروع کیا جو ظاہر اچھی بات نہیں ہے تو ان تک ریچ کرنے کی ان کو کول ڈاؤن کرنے کی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی آپ نے کل بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں مولانا فضل الرحمان کو کس طرح پرووک کیا وہی الفاظ استعمال کیے جو اپنا وہ پہلے کرتے رہتے ہیں تو یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے یہ بلکل چیلنجز موجود ہیں ہمیں سیاسی اتفاق رائے اس پر پیدا کرنا ہوگا ٹھیک آچھا فرق سلیم صاحب کتنا ضروری ہے آپ کی نظر میں پاکستان کو گریلسٹ سے نکلنا اور اگر پاکستان گریلسٹ میں رہتا ہے تو اس کی ہماری معیشت پر معاشری صورتحال پر کس طرح کی اثرات مرتب ہوتے ہیں میں نے ذکر کر دیا گریلسٹ کا کوئی اتنا بڑا اثر ابھی تک میں نے پاکستان کی اکانومی کے اوپر نہیں دیکھا یہ ضرور ہے کہ جب فورن بینکس جو ہیں وہ پاکستانی بینکوں سے کسی کسی تن کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو ایک سے زائد بار سوچنا پڑتا ہے اور وہ زیادہ ڈیٹیل میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو گریلسٹ تو چل رہی ہے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ کسی طرح اس لسٹ سے باہر آئیں لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہمیں بلیک لسٹ میں اپنا پورا پوری طاقت اور پورا فوکس لگا دینا چاہیے کہ کسی طرح اس لسٹ سے بچا جائے پوری طاقت ہمیں لگانی شاہیے کہ ہم جو بلیک لسٹ ہے اس میں اٹلیس نہ جائیں آج پاکستان کے لیے جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت بڑا دن تھا آج جب پریس کانفرنس کی گئی تو اس وقت بھی بھارت کی جانب سے یہ امیدیں بسا کی ہوئی تھیں کہ پاکستان آج بلیک لسٹ میں چلا جائے گا تاہم چار مینے کا مزید وقت دیا گیا ہے پاکستان کی اگر اندرونی صورتحال کی بات کی جائے تو یہاں پر دھرنوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جس طرح کہ ہمیں زیغم خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کی جو اندرونی صورتحال ہے اس پر بھی حکومت کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی ایک پیج پر لائے جائے تاکہ پاکستان کا بھلا ہو پاکستان کی معیشت کا بھلا ہو اور الٹی میٹلی پاکستان کی عوام کا بھلا ہو فاروق سلیم صاحب آپ نے وقت دی آپ کا بہت شکریہ عبد سلیری صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور زیغم خان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے محمد کامران کو آج کے پروگرام عوام سے دیجئے گا اجازت آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اللہ نکبان